بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بہت اچھی ہوں گے تمہارا آج کا ولاک ہے وٹالا بیمبر ازاد کشمیر سے لیٹڈ سو میں آج آپ کے ساتھ وٹالا کی تھوڑی سی ہسٹری شیئر کرنے لگی ہوں جتنے میرے نالج میں ہے اس سے لیٹڈ میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گی سو وٹالا کا ریل نیم ہے دیوہ وٹالا تو جو اب 1947 تھا جب ہندو لوگ انڈیا کی طرف گئے اور مسلمان لوگ پاکستان کی طرف آئے تقسیم کے دوران جب ہجرت کی ان لوگوں نے تب ایسا ہوا کہ جو وٹالا جگہ ہے یہ ہندو کی جگہ تھی اور یہاں پر مسلمان آگئے مسلمانوں کے حصے میں یہ جگہ آگئی تو اب یہ کشمیر کا حصہ ہے کشمیر بیمبر ازاد کشمیر کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کافی لوگ ہر سال گرمیوں میں جب بھی عام لگتے ہیں عام انجائے کرنے جاتے ہیں اسی طرح کافی ہزاروں کی تداد میں عام کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں اور دور دور سے پاکستان سے بھی لوگ جا رہے ہیں اور کشمیر کے لوگ بھی جاتے ہیں وٹالا بیمبر ازاد کشمیر میں یہاں جا کر عام انجائے کرنے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ یہاں پہ لگے عام سات سو سال پرانے ہیں اور ابھی ہندو لوگ تو یہاں کی جگہوں کو مس کرتے ہوں گے جیسے کہ ہمارے اباؤ اجتاد ہمارے بزرکم میں ہندوستان کی سٹوری سناتے ہیں وہاں کے لوگ ان کو یہاں کی سٹوری سناتے ہوں گے کیونکہ یہاں پر انہیں زندگی گزاری ہے یہ زندگی کا ایک ٹائم پیریڈ گزارا ہے یہ صرف کہانیوں میں ہی ان کے بچے سنتے ہوں اگر ہم وہاں کی چیزیں کہانیوں میں جیسے کہ سنتے ہیں تو آج کا ولوگ سپیشل مینگو سے ریلیٹیڈ ہے تو آج میں آپ کو مینگو کی سٹوری سنانے لگی ہم بیمبر ازاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں لیکن آج تک میں بیمبر سے باہر کبھی بھی نہیں گئی صرف اپنے سٹی تک کی رہی ہوں اور وٹالا ہم نے نہیں دیکھا تھا کبھی تو ہر سال یہی پروگرام بندہ تھا کہ اس سال ہم وٹالا جائیں گے اور وہاں کے مینگو انچائے کریں گے but unfortunately میری فیملی کا پروگرام اس سال بھی کینسل ہو گیا اور ہم وٹالا نہیں جا سکے ہمیں وٹالا ازاد کشمیر سے گفت رسیو ہوا ہے جو کہ فل آف مینگو تھا جو کہ وہ ہمیں بیمبر ازاد کشمیر میں دے کر گئے تھے اور ہم تینکیو کہنا چاہتے ہیں ان کو دعا بھی دیتے ہیں کہ ان نے ہمیں یہ گفت بھی میری ازاد کشمیر میں پہنچایا وہ آ رہے تھے اپنے کسی کام سے اور ہم بھی کوٹ میں اس دین اپنے کام کی وجہ سے گئے تھے اور یہ گفت ہم نے ان سے ریسیو کر لیا تھا بیمبر کچیری میں کوٹ جس کو کہتے ہیں ہم تو یہ گفت ہمیں ریسیو ہوا ہے ان کو میں نے ڈسٹیبیوٹ بھی کیا تھا اپنے نیبرز اور فیملیز میں ٹھیک ہے اور کافی اچھے تھے اور بہت مزایا دیسی عام تھے کھانے کا بھی بہت مزایا مینگو کا باقی ولاگ میں گرچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو فیلحال ہم کوٹ میں ہی تھے اور یہاں پر تھوڑا کام ہے ہمیں وہ کام کروانے کے بعد ہم گھر چلیں گے تو ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں پٹرول کے بارے میں تو جناب پاکستان میں پٹرول ہو گیا ہے مینگا کیونکہ حکومت نے پٹرول اس لیے مینگا کیا ہے کیونکہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں نورڈن ایریاس میں گومنے پھرنے کو ایترن ایریاس میں ٹرافک بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ایکسیڈنٹ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے پٹرول ہو گیا ہے فیلحال پاکستان میں مینگا تو جناب جب ہم نے گفت دیکھا تو یہ کافی زیادہ مینگو تھے ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا زیادہ گفت ہمارے لیے بھیجیں گے سو یہ کافی اچھے مینگو تھے ابھی میں آپ کو اوپن کر کے بھی دکھاتی ہوں اور ان کو ارینج وغیرہ کر کے میں آپ کے ساتھ اگلا ولاگ شیئر کروں گی سو میں ان کو اوپن کرتی ہوں باری باری ان کو ڈالتی ہوں باسکٹ میں آپ کے ساتھ اگلا ولاگ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر جناب میں نے کیمرا وغیرہ سیٹ کر لیا تھا اور یہاں پر میں نے دو باسکٹس جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے ولاگ میں نے رکھی ہیں ٹیبل پر اور یہاں پر میں مینگو ڈا رہی ہوں ان کے اندر تو پہلے میں تو جا کر ان کو واش کروں گی اور پھر ان کو انجائے کروں گی میں نے اپنے نیبرز میں بھی ان کو جسٹریبیوٹ کی اور فیملی کو بھی کیونکہ یہ بہت زیادہ تھے میں اکیلے تو کھا نہیں سکتی آپ ذرا لک دیکھیں کتنا بیارہ مینگو ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور باقی سارے لوگ تو جائیں وٹالا اور ضرور جائیں وٹالا اور جا کریں مینگو انجائے کریں اوکے سو اس ویری ڈیفکل فار می تو ٹریول وٹالا کیونکہ مجھے تو سمانی کا رستہ بھی نہیں آتا بھرنالا کا رستہ بھی نہیں آتا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے ڈرائیو کرنا سو میں تو بہت مشکسمت ہوں ٹھیک ہے کہ میرے لیے یہاں پر آگے کیونکہ میرا ڈریم تھا مینگو پارٹی کروں تو میں نے گھر میں موم کے ساتھ ہی مینگو پارٹی کر لیا رہا ہے ایم ویری ہیپپی اور بہت منز ہے ہم نے بہت انجائے کیا ابھی میں آپ کو لے کر چلتی ہوں دادا بو کے گھر کیونکہ میں دادا بو کے لیے مینگو لے کر گئے تھی موالا پینڈیسی راجی سمجھتا ہے جنہیں دورانے سے بٹھالا ہے بٹھالا بٹھالا ہے بٹھالا ہے بٹھالا ہے بٹھالا ہے دورانے سے وہ ایرسن بڑے ڈانڈے ہیں وہ مالیا سے دینے میں ہریسیں کی انہیں بلایا تھا وہ دارسنو مالیا جو انہیں دیاؤں کی جیلے پینڈ ڈانے سے بڑے گئے پینڈیسے مانے انہیں سوچا ہے یہ کیا گھالے جیلے سے کنے دے انہیں کہا جنہاں تیری میٹی خلاب ہے انہیں کہاں میٹی لیاو انہیں میٹی لیا گئے تو پتا نہیں لگنے دارے نہیں میٹی لیا گئے تو درینے تھلا شاید ہو جاں پورا انہیں ڈانے میں جنگے وہ نہیں جانگے انہیں کہاں جنگے انہیں کہ جنگے انہیں کہیں بڑے گئے تو وہ میٹی نگس ہودا انہیں گے تو بدلے گئے تو پورا جو انہیں چاہ اہاں جیلے انہیں چاہ اے ابو مجھے کچھ بتا رہے تھے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میں نے کر دیا کہ ان کو بھرہنا لگے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا تو میں نے ان کو بتا بھی دیا اور ان پہ ہنسی آرہی تھی ہم دونوں کو ایک سٹوے میں نے ہوں مہنگو انجائی کی ہے یہ بہت مزایا مہنگو کھانے کا تو میں نے اتنے زیادہ کھائی دیئے اور مہنگو کھانے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بچپن کی ایک سٹوری سناتی جاؤں ایک دفعہ میں گوم ہوگی میرے گر والے مجھے دونڈون گئے میں سڑھیوں کے نیچے سے ملی ان کو اور میں مہنگو کی پوئی پیٹی کھا چکی تھی اور جناب یہاں پہ مہنگو جو کہتا ہے کچی لسی بنا کرو میں نے کہا کیا وٹیس کچی لسی تو میں نے ان کو پکی لسی بنا کے دی مجھے لگتا ہے کہ کچی لسی ہوتا ہے دودھ میں پانی اور پکی لسی ہوتا ہے دئی میں پانی ہمارا وٹالہ سے لیٹیڈ ولاغ اتنا ہی تھا کائنلی شیئر سبسکرائب میرے اسی طرح کے اچھے اچھے مزے مزے کے ولاغ دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو معذرت اور میرے انڈین سبسکرائبر میں میرے ولاغ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں آسان الفاظ استعمال کروں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے تو ہمارا آج کا ولاغ ہم یہی پینٹ کرتے ہیں اللہ حافظہ ملیں گے نیکس ولاغ میں